بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم بے بہا مرتبہ درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر صحابہ اکرام پر یا رب تعالی ہمارے ملک پاکسان کے لیے خیر والا معاملہ عطا فرما دے یا اللہ جو تو بہتر سوچتا ہے جسے تو بہتر سمجھتا ہے یا اللہ اسے آگے لا تاکہ ہمارے ملک پاکسان کی خیر ہو بھرائی ہو کہہ دیں آمین باروز منگل ہے دو شبان چودہ سو پنتالیس ہجری ہے تیرہ فرمری دوزار چوبیس ہے پنجابی مہینہ فگر کی آج دو تاریخ ہے انٹرنیشن مرکیٹ میں بڑی کمی آگئی دیکھتے ہیں پاکستان والوں نے بھی کس ہونے پر ریڈ میں کمی کیا ہے یا کوئی نہیں ڈالر کل دو سو اناسی روپے اٹھائیس پیسے سے بڑھ کر دو سو اناسی روپے بتیس پیسے پہ چلا گیا تھا چار پیسے اضافہ ہوا تھا آج دو سو اناسی روپے اکتیس پیسے پہ کلوزنگ ہوئی ہے ایک پیسے کی کمی آگئی ہے اسی طرح درم میں بھی ایک پیسے کی کمی آئی ہے اور سعودی ریال میں بھی ایک پیسے کی کمی آئی ہے درم چھتر پہ پانچ پیسے آج چھتر پہ چار پیسے پہ کلوز ہو گیا چھتر پہ اٹھالیس پیسے آج چھتر پہ سنتالیس پیسے پہ کلوز ہوا 76 پہ 65 پیسے سعودی ریال 74 پہ 85 پیسے یورو 302 پہ 15 پیسے اور پاؤنڈ 354 رپے آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمتیں ہیں اس میں ایک ڈالر تقریبا برینٹ آئل میں اضافہ ہوا ہے اور تقریبا 76 سنٹ کروڈ آئل میں اضافہ ہوا ہے اور کان کھڑا ہے 77 شریعہ ایک سفر پر کروڈ آئل ہے اور 82 شریعہ آٹھ سفر پر برینٹ آئل ہے آج جب ایک ڈالر برینٹ آئل میں اور دوسرے میں اضافہ ہوا تو مجھے ڈاؤٹ ہوا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آئل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو پھر گولڈ کی قیمتیں نیچے آتی ہیں کیونکہ لوگ اپنی انویسٹ نکالتے ہیں اور گولڈ میں داخل ہوتے ہیں تو سونا مہنگا ہو جاتا ہے اپنی انویسٹ نکالتے ہیں تو آئل میں ڈالتے ہیں آئل مہنگا ہو جاتا ہے تو جناب دیکھتے ہیں آجے کی کیا صورت آل ہے چاندی صبح تھی سات سو پینتیس ڈالر پر کلو پر ابھی آگیا ہے سات سو چودہ ڈالر پر کلو پر اکتیس ڈالر پر کلو پر کمی آئی ہے چاندی میں چاندی کا ریٹ پاکستان میں تھا صبح چھبیس روپیہ پر طولہ اور دو لاکھ تیزا روپیہ ایک کلو دو سو تیزا روپیہ ایک گرام اب کتنا آگیا جی تقریبا ابھی انہوں نے ریٹ بھیجا نہیں ہے چاندی کا کیونکہ صبح ایک دفعہ بورڈ ریٹ چاندی کا کھلتا ہے سارا دن پر اسی پر کام کرتے رہتے ہیں لیکن اب جو ریٹ بننا چاہیے وہ تقریبا پچی سو تیس روپیہ پر طولہ دو لاکھ سترہ ہزار پیان ایک کلو چاندی کی قیمت چاندی میں آپ لوگ انویسٹ نہیں کرتے نا ابھی آپ دیکھ لیں چھے ہزار رپیہ پر کلو پر چاندی میں کمی آئی ہے جب کمی آتی ہے تو وال اٹھایا کرو یار انٹرنیشن مرکیٹ میں جو گولڈ کی قیمت تھی صبح بیس سو چھبیس ڈالر پر آنس تھی اس وقت آگئی ہے دو ہزار پر آنس چھبیس ڈالر پر آنس پر کمی آئی ہے صبح تھی پر گرام کی قیمت پیسٹھ اشاریہ ایک چار ڈالر اب آگئی ہے چونسٹھ اشاریہ تین دو ڈالر اور سا سو ساٹ ڈالر پر تولہ تھی اس وقت آگئی ہے تقریبا سا سو پچاس ڈالر پر تولہ پر دو سو پنتالیس درم کا ایک گرام سونا تین درم پر گرام پر کمی آگئی ہے جناب علی صبح ریڈ بنتا تھا اٹھائیس سو ستامن درم کا ایک تولہ اور اس وقت بن رہا ہے اٹھائیس سو بیس درم کا ایک تولہ تقریبا سنتیس درم پر تولے پر دبائی میں کمی آئی ہے تو سونے کا ریٹ صبح تھا دو لاکھ دبائی کا دو لاکھ انہی ہزار اور اس وقت آگیا دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو روپیا پر دو لاکھ پکسان میں گولڈ کا ریٹ جو رولپنڈی کا صبح اوپن ریٹ تھا ویسے جو بورڈ کا ریٹ آیا تھا وہ دو لاکھ انہی ہزار دو لاکھ سترہ ہزار اور دو لاکھ سولہ ہزار پیا جو زیورات والا ریٹ ہے سولہ ہے اور دو لاکھ انہی ہزار پاسا دینے کا ریٹ اور دو اٹھارہ پاسا خریداری کا ریٹ ہے اچھا جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ کل والا ہی تھا مارکیٹ کتنی تھی بیس سو چھبیس ڈالر اور انہوں نے ریٹ بھیجا ہوا تھا دو لاکھ اکی ہزار تین سو روپیہ دینے کا ریٹ تھا دو لاکھ بیس دار چھین سو روپیہ پیس کی خریداری یہ تو کل والا ہی ریٹ تھا دو لاکھ انہی ہزار ایک سو روا دینے کا ریٹ تھا دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو روے کی خرداری کا ریٹ ہے اب جبکہ تقریباً چھبیس ڈالر پر آنس پر مارکیٹ میں کمی آ گئی ہے تو ریٹ پتہ کتنا کم ہوئے ہیں چھے سرپیات پارتولہ اس وقت انہوں نے جو ریٹ بھیجا ہوا ہے دو لاکھ بیس سات سو پیس دینے کا ریٹ ہے اور دو لاکھ انہی ہزار سات سو پیس کی خرداری کا ریٹ ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو روہ دینے کا ریٹ ہے دو لاکھ سترہ ہزار سات سو روے کی خرداری کا ریٹ ہے تو جناب ریٹ کم ہونا چاہیے تھا تقریباً پینتی سو رویہ پر تولہ اور اگر ہم پینتی سو رویہ پر تولہ کم کرتے تو ریٹ میں کتنا فرق آنا چاہیے تھا دو لاکھ اکی ہزار تین سو مائنس پینتی سو رویہ پر تولہ تو ریٹ آنا چاہیے تھا جناب پیس کا دو لاکھ اٹھارہ ہزار پیان اس وقت جو نیا ریٹ آنا چاہیے تھا چھبیس ڈالر پر آنس پر مارکیڈ میں کمی کے ساتھ وہ آنا چاہیے تھا دو لاکھ اٹھارہ ہزار پیس دینے کا ریٹ دو لاکھ سترہ ہزار پیان پیس کی خرداری کا ریٹ دو لاکھ سولہ ہزار پیان رویہ دینے کا ریٹ اور دو لاکھ پندرہ ہزار پیان رویہ کی خرداری کا ریٹ لیکن یہ ریٹ ایسا نہیں آیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مزید مارکیڈ ایک تو آپ سب دوست مجھے یہ بتائیں کہ میں ذرا مسروف تھا دیکھ نہیں سکا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیوں کمی آئی ہے کوئی بڑی وجہ بتائیں جی آپ سب دوست بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہیں جانتے ہیں اس بات کو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور پاک فوج زندہ بات